دیکھتے ہیں آپ کو سنتے کانوں اور دھرکھتے دلوں کو فرق مغل کا پیار بارا سلام اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی مت بولیں اور ساتھ نے بیل کے بٹن پر کلک کرنا تو بلکل ہی مت بولیں ابھی کی جو ہماری ویڈیو یہ انبوکسنگ اور ریویو کی ویڈیو نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں بہت بہترین قسم کی ہم آپ کو ساتھ شیئر کریں گے یہ ایک ڈی کی ریسپی اور جو کہ آپ کہہ لیں اس کا ریویو کہہ لیں یا اس ٹی کے حوالے سے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ بہت بہترین قسم کی ٹی ہے سردیوں کے لئے تو اسی حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے بنتی ہے اور اس کا ریویو اور کیуть میں استعمال ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اس کا ترکے کار اور رد عمل وغیرها میں نے آپ کو بتایا سردیوں کے لئے ہم آپ کو چائے بتا رہے ہیں اور جو چائے پینی ہیں جس کی ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ساتھ بادی میں کرتے جاتا ہوں لیکن میں آپ کو پہلے بنا دیتا ہوں کہ جو ہم چاہے آپ کو برانہ بتا رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے اور کس استعمال کے لیے ایک تو وہ چاہے آپ کو خاص کر سردیوں میں یوز کرنی ہے اور جو کہ آپ کہلیں کہ جیسے موسم تھنکا ہوتا ہے تو اس میں یوز کرنی ہے جیسے کہ آپ کہلیں کراچی کی میں کراچی کا رہائشن تو میں کراچی کے حوالے سے بات کروں ہوں یہاں پر دو یا تین مہینے سردیاں پڑتی ہیں جیسے کہ پڑتی ہیں نومبر دسمبر جنوری میں یا اگر نومبر میں نہیں پڑتی ہیں تو دسمبر جنوری اور فروری تک پڑتی ہیں بس یہ تین مہینے ہوتے ہیں سردیوں کے باقی جو پنجاب سائیڈ اور دوسری جنگہ وہاں پر زرہ کچھ زیادہ سردی رہتی ہے تو ان کا مطلب یہ جو ٹی ہے ان کے لیے بھی ہے لیکن ایسا نہیں لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جیسے کراچی میں لوگوں کو جو مسئلے مسائل زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں بات تراصل کر رہا ہوں بنیزبت اور مطلب جیسے سردیوں کے ہاں فروری مارچ اور کہاں کہاں تک جہتی ہیں تو وہ تبیس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو ہے بنیزبت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی کے حوالے سے بتا رہا ہوں دو تین مہینے آپ اس ٹی کا استعمال کریں گے تو آپ بہت بہترین قسم کے نتائج حاصل کر سکیں گے اس کے لیے آپ کو مطلب جو جیسے چاہے ہیں تو مطلب یہ کس طرح سے پینی اور کیا درگی کار ہے میں آپ کو ساری ڈیٹیل وزات کے ساتھ بتاتے جاتا ہوں ایک تو یہ سردیوں میں آپ استعمال کریں گے جو کہ سردی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے آپ کو ٹھڑ نہیں لگے گی اور بہت ساری چیزوں سے آپ بچے رہ سکیں گے اور خاص کر جو مطلب مین چیزیں مین پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کو ہو جاتی ہے سردی کے اندر خاسی نزلہ زکام گلہ خراب اور آپ کے گلے میں خراش وغیرہ یہ مین پروگرم جو ہے زیادہ تر سردیوں میں پائی جاتی ہیں جو کہ ہو جاتی ہیں لوگوں کے ساتھ عموماً دوتی مہینے تر جیسے جس سے مطلب جو جس صوبے کے لحاظ سے تو وہاں پر جتنی سردیاں پڑتی ہیں تو وہاں پر وہ اسی اس کی شکایت ان کو آتی ہے جو کہ آپ کہہ لیں بہت پریشان ہوتے ہیں مہنگی مہنگی ایکسپنسیب میڈیسنز لیتے ہیں جن کے کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں سیرپ لیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ مطلب اسی سے جان نہیں چھپاتی اور کافی پریشان رہتے ہیں اور جو جیسے کہ میں آپ کو بتا ہوں جو لوگ جن کا کام بولنے والا ہوتا ہے جیسے ٹیچر ہو گیا یا کہیں پر آپ کہنے کوئی بھی مطلب اس سے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے جس میں آپ کو بولنا پڑتا ہے تو کافی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کے گلے میں خراش ہوتی ہے سوجن ہوتی ہے درد ہوتا ہے یا پھر آپ کہلیں خاصی لہزر کام تو آپ بول نہیں پاتے تو آپ اپنی جوگ پہ یا پھر کوئی بھی جو آپ کا پیشہ یا پرفیشن ہے تو اس میں آپ پروپر طریقے سے اس کو مطلب ڈیوٹی کو سرنجاب نہیں دے پا دے تو ان سب کے لیے بہت سارا مطلب کہلیں مسئلے مسائل کو سب کو دور کر دے گی اور بہت بیٹنگ قسم کے نتائج ہیں یہ آپ خاص کر سردیوں میں پییں گے اور جو کہ یہ ساری چیزیں آپ کی دور کر دے گی اور اس کے لیے جو آپ کو خاص انکلیٹنگ صحیح ہوں گے اور کیا کیا چاہی ہوں گے تو اسی حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں جیسے کہ آپ نارمل چائے بناتے ہیں گھر کے اندر ایک کپ کے بندے کی بات کر رہا ہوں تو اسی طریقے کے ساتھ آپ اس کو چائے بنائیں گے لیکن جب آپ جیسے کہ آپ اور وہ ہیں فائدے من جو کہ آپ کے ساری پریشانی وغیرہ مسئلے مسائل کو دور کر دیں گے میں آپ کو دکھا تھا ہوں یہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو اس کی این پر نظر رہو گی یہ دال چینی کا تکڑا ہے ایک کپ کے لیے بہت ہے اتنا آپ لینے اور دو لونگے لینے آپ کو جن کے مطلب پھول بھی ہوں جیسے اوپر کاری مرشو کی طرح کا پھول ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کو پھولو والی لونگے دو لینی ہے دو بہت ہیں اور آپ کو لینی ہے ایک عدد علاجی اور یہ علاجی آپ کو بڑی لینی ہے مطلب بڑی علاجی سے مراد وہ بڑی والی علاجی نہیں اس طرح کی جو ہے مطلب بڑی ہے چھوٹی چھوٹی سی بھی ہوتی ہیں اگر آپ وہ لیں گے تو آپ دو لینے تو آپ کریں گے کیا اس کا طریقے کار کیا استعمال میں یہ وہ یہ جب آپ چائے بنا رہے ہوئے پانی آپ نے چھرا دیا پتی ڈالیں گے تو آپ ایک عدد دارچینی کا اتنا تکڑا ڈالیں گے کپ کے لئے دو عدد لونگے ڈالیں گے پھولو والی جن کے اوپر پھول ہوں اور ایک عدد آپ ڈالیں گے علاجی جو کہ اس طرح کے بڑے سائز کی ہوگی تو آپ اس کو کھول کر ڈالیں گے تاکہ اس کے دانیں نکل جائیں اور جو اس کے پیچھے کا چھلکا ہے یہ بھی آپ کو پتی لے کے اندر ہی ڈالنا ہے اور اگر یہ چھوٹے ہیں تو آپ اس کے اندر ڈالیں گے دو ڈالیں گے تو یہ آپ کو تین چیزیں اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اور جو کہ آپ شکر وغیرہ اپنے مطابق جتنی استعمال کرنا چاہیں گوڑی یا چینی جو کوئی بھی وہ آپ استعمال میں نارمل لے سکتے ہیں تو یہ جب آپ اس چائے میں جب ڈال کے بنائیں گے تو اس کا جو ارک نکلے گا اروما نکلے گا اتنے زیادہ فائدے مند ہیں اتنی زیادہ مفید ہیں کہ آپ کی خانسی نزلہ زکام بہت سارے چیزوں کو روک دے گئی ہے اور جیسے کہ آپ نارمل صبح کا ٹائم چائے پیتے ہیں آفیس جاتے ہوئے جوب پر تو آپ ان چیزوں کو چائے بناتے ہیں اس کے اندر ڈال دیں گے اور نارمل درکے کے ساتھ پی لیں گے تو آپ بہت سارے چیزوں سے بچ جائیں گے اور آپ نارمل طریقے سے اس کو استعمال کریں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کچھ بھی اس کا ایسا نہیں ہے نقصان کے آپ کہیں کہ ارے آپ نے ایسا کیا تو تو ایسا ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکل نیچرل اور خانس قسم کی چیزیں ہیں اور جیسے میں آپ کو بلا دوں آپ کانٹیٹی یسے دو کپ بنا رہے ہیں تین کپ بنا رہے ہیں تو اس کی کانٹیٹی بڑھتے جائے گی جیسے دالچینی یہ تھوڑی بڑی ہو جائے گی دو کپ کے اندر ٹھیک ہے لونگے جو جیسے دو کپ کے اندر اگر بہت زیادہ کسی کو مطلب ذائقہ تیز لگ رہا ہے تو تین ڈال لیں چار بلکل مت ڈالیں ٹھیک ہے الانچی کی زیادہ آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح سے تین کپ ہوگی دالچینی بڑی ہو جائے گی تھوڑی لونگے الانچی تو یہ آپ اپنے مطابق کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک کپ کا بتایا ہے جیسے کہ ایک کپ کے مطابق جو جو چیز یہ تھی تو آپ جب اس کو استعمال کریں گے نورمل جیسے صبح ناشتے کے ٹائم پر اور اگر آپ آفیس سے آتے ہوئے گھر پہ بنا سکتے ہیں ظاہر ہے آفیس میں تو مطلب آپ کی اتنی خالص قسم کی سیوہ اور مطلب اس طرح سے نہیں ہو سکتا تو آپ جب واپس آئیں گے شام میں جب بھی پینے تو آپ تب کر لیں ایک دن میں دو بار آپ اس کو استعمال کر لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا ایک بار کریں گے اب بھی اچھا ہو جائے گا اور اگر آپ اگر چینی بلکل چائے میں نہیں لیتے تو بہت بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ چینی لیتے ہیں تو پھر جو ہے یہ آپ کو جیسے میں نے quantity بتائیے بہتنی رکھنی اگر آپ چینی نہیں لیتے تو آپ کو بہت جلدی فائدہ ہوگا کیونکہ جو ہے نا جیسے سرگیاں ہوتی ہیں تو خانسی کی لوگوں شکارج ہوتی ہیں تو چینی جو ہے اس سے بھی اس چیز کا مطلب اثر انداز ہوتی ہے چیزیں تو آپ چینی کم کر دیں اور جو مطلب چائے کے لیے اگر آپ جو کہ آپ کہنے کے چاہتے ہیں جلدی ہو جائے تو پھر جو ہے تھوڑی کم کر دیں اور یہ جو جیسے آپ دو چمچ لیتے ہیں ایک چمچ کریں اور اس کو ڈالیں تینوں چیزوں کو تو یہ سردیوں کے لیے آپ کی بہت ہی مقید قسم کی چائے ہے اور جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ اس کے بہترین طریقے اس کے ساتھ نچائج حاصل کر سکیں گے جو کہ بلکل سائیڈ ایفیکٹ سے پاک کیونکہ ظاہر ہے کوئی میڈیسن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے خالص قسم کی چیز ہے اور جو کہ بہت زیادہ فائدے من مفید ہے اور یہ آپ کی مطلب ساری شکایتیں دور ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے واقعی میں کتنی کمال کی چائے بتائی گئی تھی جو کہ بیس تھی سردیوں کے لیے خاص کر کھوئے سردیوں میں اس طرح کی شکایت لوگوں سادہ ہوتی ہے اگر آپ کو گرمیوں میں بھی ہو تو آپ تب بھی کر سکتے ہیں لیکن سردیوں میں جب آپ اس کو پییں گے تو آپ کو بہت خالص اور تھندک اور بہت تازگی اور فریشنس کا احساس ہوگا تو میں نے وضاعت کے ساتھ آپ کو بتائی سردیوں کی لیے مفید قسم کی چائے جو کہ خاصی نزلہ زکام گلہ خراب گلے کی خراش اور گلے کی سوجن اور آپ کہلیں مطلب جو کہ سردی تھنہ لگنا تو ان سب کیلئے کافی زیادہ مفید قسم کی تھی تو امید ہے کہ آپ کو بزاعت کے ساتھ بتائی سمجھائی سمجھ میں آگئی ہوگی آپ اسے بنائیں استعمال کریں پییں اور مجھے بھی اپنی برائے دے سکتے آپ اس حوالے سے اور کچھ بھی پوچھ سکتے بزاعت کے ساتھ میں ایک چیز دیٹیل میں آپ کو سمجھائی امید ہے کہ آپ کو پر طریقے سے سمجھ میں آگئی سمجھ